بات کرتے ہیں ڈائریکٹ وار پرنٹنگ مشین 5D وارڈکل وار پرنٹر اس میں 5D بھی آتا ہے 3D بھی آتا ہے 5500 کا بھی ہے اگر ریکھ لیتے ہو 5300 کا بھی ہے اس میں 3 سال کا بھی ہے مشین کی ایک سال وارنٹی ہے کمپنی بہت ہی ریویوز کمپنی کی بہت اچھے ہے مشین آج کر اگر میں تمہیں بتاؤ جتنی بھی ہوتیلز ہے جتنی بھی ریسٹورنٹ ہے جتنی بھی گھر ہے آج کر لوگ پرنٹنگ نہیں لگاتے 3D وال پرنٹنگ کو پسند کرتے ہیں اور اس کا بہت ہی بڑا مارکٹ ہے دیکھتے ہیں کہ مشین کام کیسے کرتا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو ویڈیو پلائے کروں کلرز اس میں ڈالے جاتے ہیں کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ مشین کو تم جو بھی ڈیزائن دو مشین وہ ڈیزائن تمہارے لئے پرنٹ کر دیتا ہے کسٹمر اس کو واش کر سکتا ہے وائپ کر سکتا ہے اور یہ ہٹا بھی سکتے ہو کسٹمر کو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ریمووبل ہے اس کو لینے سے پہلے تم کیا کرو سپلائر کو انکوائری سبمیٹ کرو سپلائر کو تم انکوائری سبمیٹ کرتے ہو سپلائر کے ساتھ شپنگ کے بارے میں پوچھو شپنگ کا کیسا ہے انکوائری سبمیٹ کرنے کے لئے بہت ہی ایزی تم اپنے فون پہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو alibaba.com اور تم لائپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہو سپلائر کے ساتھ کونٹیک کر کے اس کے ساتھ میک شور کے سپلائر سے کسٹم کلیرنس یہ پورا دور ٹو دور شپنگ کرو تمہارے لئے ایزی رہے گا اگر تم یہ کرتے ہو آن لائن تم لوگوں کو بتا سکتے ہو فیس بک ایڈ کے آن لائن ٹک ٹاک کے اپنا ایک انسٹکرام پیچ تم کل سکتے ہو جو بھی ڈیزائن تم گھروں میں کرو اس کے پکچرز لو وہ اپنے پاس رکھو کہ میں نے یہ اس گھر کا کام کیا ہے میں نے اس ہوتیل کا کام کیا ہے لوگوں کو دکھاؤ اپنا کام کسٹمر کو بولو کہ تمہیں ریویوز چھوڑے تو زمانہ ایسا ہے کہ آج کل سب کچھ ایزی ہو چکا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ آلی ایکسپریس سے پینٹنگ مگاتے تھے پھر اس کے لئے گلو چھے چپکاتے تھے بہت ہی ہارڈ بہت ہی ایک ہارڈ اس کے لئے لیور لگتا ہے لیکن یہ ایسا کام ہے کہ اگر یہ لائن میں تم پکڑو ہزاروں ریسٹورنٹ ہے ہزاروں ہوتیلز ہے ہزاروں گھر ہے تیوہار آتے ہیں جیسے کہ ہندوزم کے تیوہار ہے تم جا کے ان کی دیوالی کے لئے ان کی دیواروں پہ کر سکتے ہو اسلامک آرٹ تم کر سکتے ہو جیسے کہ لوگ دیوار پہ اللہ کا خانہ کھاوا جو بھی ہے 3D پرنٹ وال ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ ایک ریل میں تم جگہ پہ ہو آج کل لوگ کمروں میں 3D پرنٹنگ کرتے ہیں زمین پہ کرتے ہیں تم زمین پہ بھی کر سکتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو ڈالر کی انویسمنٹ ہے لیکن تمہاری زندگی کیلئے سیکیور ہے آج تمہارا ایک مشین ہے دو مشین ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے علاقے میں اپنی سٹی میں تم اس کے لئے جانے جاؤ گی اور تم ایک مشین سے شکو کرو انشاءاللہ تمہارے پاس پندرہ بیس مشینیں ہوگی تمہارے پاس پچاس ہوگی کیونکہ تمہارے پاس ورک فورس پر زیادہ ہوگا بزنس کارڈ چھوڑو کہ جہاں پہ تم کام کرو ان کو کہو کہ یہ بزنس کارڈ رکھو اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس نے کیا ہے تو میرا کارڈ دو اپنا پروموشن کراو انسٹاگرام پہ کراو ٹک ٹک پہ کراو تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس زمانے میں کسی کے ساتھ غلامی یا کام کرنے میں کوئی ضرورت ہوگی تمہیں کسی کے ساتھ تمہیں ضرورت نہیں ہے ایک چانس دو اپنے آپ کو I know سٹارٹ میں تمہیں توڑا مشکل ہوگا کسٹمر پکڑنے میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن یہ ایسے مشکلات ہے کہ اس سے تمہیں سبق ملے گا اور تم اس کے ساتھ زندگی میں آگے جاؤ گے I know تمہیں کام کرنے میں بہت ہی ایزی لگتا ہے یعنی میں صبح آ جاتا ہوں شام کو آتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں پانچ دن کام کرتا ہوں دو دن چھٹی کرتا ہوں اگر بزنس صحیح یا نہیں لیکن میری تن خالکتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ شارٹ ٹم سوچ ہے اور تم یہ سوچو کہ تمہارے کتنے خواہشات دب چکے ہیں تمہارے زندگی آگے کیا موڑ لے گی سیلری تمہاری یہی ہے یہی تمہاری کیپیسٹی ہے تم ایک انسان کے لئے کام کرتے ہو اپنا وقت دیتے ہو فائدہ اس انسان کو ہو رہا ہے تمہیں وہ اپنے فائدہ کا قومت بھی نہیں دے رہا سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا اگر انسان تمہیں اپنے فائدہ کا قومت دے تو اس کا مطلب قومت دے ہم کیا کہتے ہیں چھوانفی کو کہتے ہیں اگر تمہیں وہ دے تو صحیح ہے انسان کہتے ہیں کہ یار مجھے قومت مل لے لیکن کوئی تمہیں قومت نہیں دیتا کیوں کیونکہ بزنس اس کا ہے وہ تمہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں دے رہا پیچک ٹو پیچک تم زندگی گزار رہے اگر تم پیچک ٹو پیچک زندگی گزار رہے ہو میرے بھائی تو یہ تمہاری بہت بڑے والدی ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ سپلائر کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہو اون لائن ہے سپلائر سے پوچھ سکتے ہو مچین کے بارے میں میکینکل ریویورز کو تم دکا سکتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے میکینکل ریویور کرنا ہے تم اسے کہو تمہیں مچین کا پورا پوچھ لو تو کمپنی کا پروفائل بھی بہت اچھا ہے اور پیمنٹ جو ہے تم آلی پی پہ کرو ویسٹر یونین یہ ڈائریکٹ پسٹمر کو پیمنٹ بلکل مت کرو آلی پی کے اوپر اپنا پیمنٹ کرو تاکہ تم سکیور ہو ہر قسم کی 3D پرنٹنگ جو ہے تم اسے کر سکتے ہو اور ایسا انویسمنٹ ہے پانچ ہزار تین سو ڈالر میں تمہاری زندگی سمبھل سکتی ہے نو تم سعودی جاتے ہو دوبائی جاتے ہو بہت پیسہ لگاتے پانچ ہزار تین سو ڈالر سے زیادہ لگاتے تم اپنی زندگی کو ایک موقع دو اپنا ٹائم لو take your time کوئی جلدی نہیں ہے کام کہیں دوبائی سعودی کہیں نہیں جا رہا دوبائی سعودی اور ہی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے باس بنو پھر ویزٹ کیلئے جاؤ دیکھو اگر تمہیں خواہش ہے یورپ جاؤ لیکن اٹریس ایرسا پیسے ونکم بناو تاکہ تم دوبائی میں سولہ دن کے لئے بھی بیٹھ جاؤ یا تیس دن کے لئے تمہیں یہ تینشن نہیں ہوگا کہ یار میں کیا کروں گا کیونکہ ابھی تو تم اپنے گھنٹے کاؤنٹ کر رہے ہو نا کہ یہ میرے گھنٹے ہیں گھنٹے ہیں گھنٹے پھر تم گھنٹا بھی تم گھنٹا بھی نہیں سوچو گے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تمہارا پیسہ تمہارا مشین خود تمہارے لئے پیسہ جنریٹ کرے گا سوچو اس بارے میں اگر تمہارا دل مطمئن ہے یا نہیں اس میں اپنے دل کی بھی نہ سن کاروبار میں دل کا نہیں سنا جاتا دل تو بچہ ہے جی کاروبار میں دماغ اور نمبرز کو دیکھا جاتا ہے کہ نمبرز کیا کہتا ہے دماغ کیا کہتا ہے ہمیشہ نمبر پہ بروسہ رکھو کہ نمبر کیا کہتا ہے اور ریالسٹک رہو زندگی میں کہ اگر جوب میں تم خوش ہو I know لیکن وہ خوشی تمہاری بربادی ہے تم چاہے جتنا بھی تم کہو نہیں یار میں تو جوب میں خوش ہو آفیس جاتا ہوں چھل مارتا ہوں آرام کا کام ہے ٹینشن نہیں آئی ٹی جوب ہے لیکن یہ تمہاری زندگی نہیں ہے ایک کپیسٹی ہے تم میں تم اس سے آگے نہیں جا سکتے چلو ٹیک ہے تم جوب میں خوش ہو تم سائبر سیکیورٹی میں ہو تم تم ایک سرجن ہو لیکن تمہارے خواہشات پھر بھی لیمیٹڈ ہیں سرجن بھی اتنا پیسہ نہیں کھماتا لیکن جو پیسہ سی ای او باس بناتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا تو کوشش کرو اپنی فیوچر کو بناو یہ چھوٹا انویسمنٹ ہے پانچ ہزار تین سو ڈالر کچھ بھی نہیں ہے کوشش کرو کہ اس مچین کھلو اپنے لیے اور شروع ہو جاؤ شینال کو سبسکرائب کرو اور پرس تبا لائے